موسیقی الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد نبدک رسولک النبی الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہك للدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ تی فتر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا عالمون وقال سبحانہ تعالیٰ فی کتابی وَلَن تَسْتَتِهُ وَانْ تَعْدِلُ بَيْنَ النَّسَائِ وَلَوْحَرَسْتُمْ بھائیو آج میں آپ سے خطاب کرنے کے لئے ایک ایسا مضمون بیان کرنا چاہوں گا کہ جس کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دکھ ہوتا ہے نہیں کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے اعتراض کرنے والے اعتراض ناسمجھی سے کرتے ہیں ہم چھپ رہتے ہیں تو ہمارا مندو کی اندر سے ہوتا ہے سماجک ٹینشن اس سے بڑھتا ہے اس لئے جو بات سمجھ میں نہ آوے اس کے بارے میں قرآن مجید نے جو بات بتائی وہ سب کو ماننا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح بات جو ہے چاہے قرآن کی ہو کہاں کہیں اور کی بھی ہو جو بات نہیں جانتے ہو وہ جاننے والوں سے پوچھ لو ہمارے موجودہ اندوستان میں مسلم پر سن اللہ کے بارے میں بہت سی بیسیں ہوتی ہیں ہمارے آدمی بھی کہتے ہیں دوسرے بھی کہتے ہیں لکھتے بھی ہیں اب اس میں کسی نے غلط بات کہے دی میں نے ٹوکا ٹاکی کی تو ٹینشن بڑھے گا نہیں بڑھے چھوپ رہا تو میرا من اندر سے وچلت ہوگا جواب نہیں دیں گے تو وہ اپنی فتح سمجھ لے گا میں جواب دے دوں گا تو میں اپنی فتح سمجھ لوں گا اس میں سماجیک ٹینشن ایک درہ سے بڑھتے رہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ٹینشن کو ہم ختم کریں اور جو حقیقت ہے اس کی وہ سامنے آنی چاہیے تو آج کی محفل میں میں نے اس اعتراض کو لیا ہے کہ مسلمان چار چار عورتیں کرتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اندرستان میں بائیس کروڑ مسلمانیں ریفرینڈن کر کے دیکھ لیجئے آپ تو ایک پچیس پچاس آدمیوں کے بھی شاید دو تین بیویاں ہوں چار میں تو شاید پہنچنے کے پہلے ہی مر جاتے ہوں گے ضرورت بھی نہیں پیش آتی ہوگا یہ ایسا نہیں ہے جیسا سمجھا گیا اسلام کی جو بنیاد دی جو اس کی دھارہ ہے وہ قرآن مجید میں ہے اور اس کا عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی میں ہے تو میں چاہوں گا کہ اس بارے میں میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے دو آیتیں آپ کے پاس سامنے پڑھی دونوں آیتوں کا میں بھاشانتر اس کا عرط بھی بتاؤں فرمایا مانو فطرت جو ہے اس کو ٹوٹنے مت دو فطرت اللہ یعنی انسان کا جو جس نیچر پر اس نے مانو کی رچنہ کی ہے انسان کی اس کو ٹوٹنے مت دو نہیں تو بڑی گھڑ بڑ پیدا ہو جائے گی اس کے اندر تو فطرت اللہ اللہ تی فتر نہ سالح لا تبدیل علی خلق اللہ اور اللہ نے جو تخلیق اور رچنہ کی ہے اور اس میں جو نیچر رکھا ہے اس میں تبدیلی مطلب تو اس کی وجہ سے بڑی گھڑ بڑ پیدا ہو گی اور تمہارا معاشرہ اور تمہارا سماج جو ہے اس کی نیو ہل جائے گی مجھے لگتا ہے کہ بات ابھی کھول نہیں سکا آپ کو اس لئے میں دوسری آیت بھی پڑھتا ہوں اس نے کہا کہ ایک سے ادھیک پتنیاں یا بیویاں رکھنا چاہو گے شادی کرنا چاہو گے تو انصاف کرنا مشکل پڑے گا کتنا چاہو گے تو بھی فیل ہونے کا خطرہ ہے لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو فیلنم تادلو فواہدہ ایک ہی پر بس کر لینا یہ ہمانے بہت بڑے ودھوان قرآن مجید کے حضرت مولانا شفلی صاحب تھانوی رنت اللہ علیہ کا ترجمہ میں نے استعمال کیا ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر بس کر لینا لیکن چار کے دروازے اس نے کھولے رکھے یہ اگر جرم ہے تو میں اس جرم کا جواب دیتا ہوں آج جواب نہیں دوں گا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وچار دھارہ کے اندر ہم نے تبدیلی لانی چاہیے ایک وچار کسی کے بارے میں بن گیا تبدیل ہی نہیں لاتے اس میں معلوم ہو جائے کہ ہماری سماجہ اور فہم غلط تھی تو ہم نے اس کا صدار کر لینا چاہیے تو میں آج اس کا ویویچان اس طرح کروں گا کہ پتنی تو ایک ہی ہے اس میں بہتر زندگی انسان کی ہوتی ہے اور گھرے لوہ زندگی میں پورا سکون رہ رہا ہے لیکن مانو جیون جو ہے وہ ہر جگہ اقصانی ہوتا خود ہماری تندرستی بیواری اولاد کی طلب گھرے لوہ حالات خاندان کے حالات جغرافیائی پوزیشن ملکوں کے جو بھوگلک پرستیتیاں ہیں خاندانوں کے جو ساکھے ساکھ ہیں اس میں کچھ جگہ ایسی آتی ہے کہ ایک سیدیک پتنی کی گنجائش اگر نہ ہو تو سماج جو ہے اس کو ہاتھ مہتیا کرنی پڑے گی یہ سمجھنا چاہیے اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ایک آدمی نے شادی کی نکاح کیا اس نے دھر سنسار بس رہا ہے پچیس تیس برس ہو گئے اور اولاد نہیں ہو گئے تو اس پتنی کا کوئی خسور نہیں ہے اس لئے اولاد دینے خدا کے ہاتھ میں ہیں اس نے کہا اللہ جس کو چاہتا بیٹے جاتا دیتا ہے جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے ایک جس کو چاہتا جاؤ کچھ نہیں دیتے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس پتنی کا کوئی قصور نہیں اب آدمی بھی تیس سال ہو گئے پچیس سال میں شادی ہوئی تیس برس اولاد نہیں ہوئی تو پچپن سال کا تو ہو گیا ہے گھر میں میرے ماباپ بھی زندہ ہیں میں بھی میرے باباپ کا اکیلا ہوں میری پتنی بھی سمجھدار ہو تو گھر میں مسئلہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ جائداد اور یہ سب خاندان اور کھیت اور کھلیان اور بینک بیلنس اور یہ بلڈنگ ہیں اس کا ہمارے مرنے کے بعد کیا تو ایک اترادکاری ہے ایک وارث ہونا جو ہے وہ ضروری ہے آدمی عشور نہیں ہے اللہ نہیں ہے خدا نہیں ہے آدمی جو ہے وہ اس مالک کی رچنا ہے وہ تو قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو وہ اللہ ایک ہے اکیلا ہے وہ مہان ہے اس کو کسی کے حجت نہیں نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہونے کی اس کو ضرورت ہے اور کوئی اس کے برابر ہی کا نہیں لیکن آدمی کو اولاد چاہیے کہ میرے بعد میری نسل کا اور میری جائدات کا کیا پیغمبروں نے بھی اللہ سے اولاد مانگی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی اللہ پاک رب حبلی من السوالہ اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے رب اللہ تظرمی فردم وانتا خیر الوارثین اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ ایک آت بیٹا تو دے دے مجھے میں دنیا چلا جاؤں گا تو میرا سارا مشن فیل ہو جائے اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ دوسری پتنی کو لانے کا دروازہ اس نے کھلا رکھا اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ایک پتنی جو ہے وہ تو فرضیات ہے اور ایک سے عدیق پتنیاں جو ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا مرضیات ہے ضرورت ہو تو دروازہ اس کا کھلا رکھا ہے اور دروازہ کو اگر بند کر دیں گے تو ہزاروں فتنے کھڑے ہوں گے اچھا اب دوسری عورت کو اپنے گھر لے آنا پچاس سال کی عمر کا آدمی وہ بھی کہیں کی بیوہ ہے کہیں پری تک کہتا ہے کہیں کی طلاق شدہ ہے یا کہیں کی کماری بھی ہے تو تیسیک سال کی ہو گئی اور ناقبول سورت تھی تو کہیں سے رشتہ آیا ہی نہیں ہے ایسے بہت سی لڑکیاں ہوتی چالیس چالیس سال کی ہو گئی رشتہ نہیں آیا اور میں نے اگر اس کو رشتہ بھیجا کہ بھئی یہ لڑکی چالیس سال کی ہو گئی اور میں اولاد کی مجھے تمنہ ہے اور میں اگر رشتہ بھیجوں اس میں تو دروازہ کھلا رکھنے میں کیا حرج ہے اچھا میری عورت بھی اگر سمجھدار ہوگی تو وہ بھی کہے گی کہ ناقبول سرتاج تیس سال ہو گئے ہماری شادی کو اولاد نہ ہو سکی اللہ کے مرضی ہے آپ ایک اور شادی کر کے دیکھئے تو گھر کا ایک چراغ روشن ہو جائے گا تو اس میں حرج کیا ہے مجھے بتائیے آپ کوئی بتا دیں اس کو اس مانع و ضرورت کے لیے حرج کیا ہے اس میں اچھا اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی پتنی کو طلاق دے کے رستے پر چلتا کر دے اس کو جو عورت تیس سال تک کے اولاد نہیں دے سکی اس کو رستے پر چلتا کر دیں گے آپ کون بیاء کرے گا اس سے اچھا تیس سال اس کو شادی کو گا تو شاید ماں باپ بھی مر گئے اگر کا سڑک پر جھاڑک نیچے سوئے گی وہ اس لیے وہ عورت بھی وہاں رہے اور ہم اپنی ضرورت کے تحت کسی دوسری عورت سے بیاء لائیں تو اس کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے یہ مانو پرکورتی ہے اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی تشریح ہے دوسری چیز عورت پاگل ہو گئی لیپروسی ہو گئی کوڑ گھوڑ گیا آج کی اب نئی نئی بیماریاں کینسر ایڈس فلاں اور ملنیوں اور دس بیس بیماریاں آپ لے ہی آئیں گے ایک نئے انسان کے اوپر بلائیں آتی رہتے ہیں اس کے عامالے بد کے سبب جو مسئیبتیں تم پڑھتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کمائی ہوتی ہے کوئی گناہ ہوا ہوتا کوئی نافرمانی ہوتی ہے اور کسی اور جگہ سے وہ بلا ہاتی ہے اب ایک شخص کی عورت کو کینسر ہو گیا برین ایمریج ہو گیا پاگل ہو گئی کچھ ہو گئی کیا کریں پاس پڑھوز کی بہو بیٹیوں سے موہ کالا کریں میں نے وقت کے ایک پرائیم منسٹر سے کہا تھا کہ ایک بڑے شہر میں چھبیس ہزار ٹیکسیاں تھی اور چھبیس ہزار عورتوں کو بردن بیچنے کا گورنمنٹ نے لائسنس دیا تھا اسلام نے ایک بردن بیچنے کا لائسنس نہیں دیتا وہ بلکل تیار نہیں ہے اس کے لیے کسی طرح بھی اور میں کہتا ہوں کوئی شریف آدمی کو تیار نہیں ہونا چاہیے انسانی نسل غراب ہو جائے گی عورت جس کی ہے اسی کے پاس جا سکتا ہے وہ اور جس کی وہ بیوی ہے اپنے شوہر کے پاس ہی جا سکتی کسی غیر کے پاس جا ہی نہیں سکتی ہو یہ جو دکانیں لگا کر کے بیٹھے ہیں دلی کلکتہ بمبئی مدراز تو ہے مسلمان بھی کچھ دودھ کے دھولے ہوئے نہیں ہیں ان کے ہاں بھی اسلام آباد میں اور کراچی اور لاہور کے اندر بدن بیچنے کا ڈے جو ہیں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو بھی شرمانی چاہیے اس سے عورتیں بدن بیچنے کے لیے مجبور ہوں اس لیے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر رکھتی ہو اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دے بیمار عورت ہے تیس سال سے اس نے کوئی بچہ دینے میں کامیاب نہیں ہوئی طلاق دے دے یار جان سے مار ڈالے یا یہ کہ اس کو بھی رہنے دے اور اپنی ضرورت کرنے کے لیے اللہ کو سماج کو قانون کو گواہ بنا کر کے دوسری عورت کو گھر لائے ہمت ہو تو کر کے دیکھ لے ایک عورت سے ہمارا کافیہ تنگ ہے دوسری عورت کو پال لینا کوئی محبوری بات ہے بچے کا کھیل ہے لیکن جب ضرورت آگئی تو آدمی کیا کرے گا وہ مجبوری ہے اس کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ بلوچستان پنجاب یہ ایسے صوبے ہیں بعض صوبے جو ملکوں کے ہیں عربستان کے ہیں اور بلوچستان کے ایسے اونچے پورے مرد ہوتے ہیں ایک عورت سے پیٹنی برتا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے اسے اس کو بادار میں بھیجیں گے ہم مہمیٹیوں خراب کرے گا وہ انسانی نسل کو مشکو کرے گا ہمت ہو تو خرچہ اٹھائے وہ گھر کا اور لے آئے کسی پتنی کو اس کی رضا سے آخر اس کی بھی تو اس پتنی کی بھی تو ضرورت کوئی ہوگی نا وہ بھی تو چالیس برت سے بھیٹی ہوئے اور یا کہیں کی طلاق شدہ ہے یا کسی نے اس کو چھوڑ دیا ہے یا بام آپ مر گئے ہیں بچاری کوئی یتیم ہیں اور اس کو لے آئے تو اس میں حرج کیا ہے چوتھی بات میں یہ کہتا ہوں سیکنڈ ورڈ وار کے اندر جو مشہور جنگ ہوئی ہے اور وہ ناگا ساکی اور ہیروں برسانے کے بعد بھی بند ہوئی اس میں دو لاکھ چوتیس ہزار عورت نے ایسی اتیاجی فوجوں کی تھی جن کے شہر جن کے پتی جنگ کے اندر مارے گئے یوروپ میں اگر ہم ہوتے اور ہم نہیں ہوتے ہماری کیا حیثیت ہے ہم تو گنے گار ہیں ہم نے خود اسلام کو چھوڑا ہے اسلام کو سینے سے لگایا ہوتا تو یوروپ کی حالت نہیں ہوتی ہم ہوتے وہاں پر یا ہماری کوچھ چلتی ہوتی تو ہم ان بینوں کو نکلے نہیں کر لیتے کہ جس کو ضرورت ہوتی ان سے راضی برازہ ان سے شادی کر لیتا ہو لے آتا اپنے گھر کسی کو اولاد نہ ہو کسی کو یہ ہو ابھی بعض بعض ملکوں میں پیسے کی جو گنگا بہنے لگی ہے اور یہ فیملی پلاننگ کے وجہ سے بچوں کی پیدائش کے اوپر پابندیاں لگئے تو نوکر نہیں مل رہے اس لئے باہر کے لوگ آ کر کے غریب ملکوں میں لڑکیوں سے نکاح کر کر کے لے جاتے ہیں اور گھر کے کام کاش کرواتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں چوری چھپے ایسے دھندے کرنے کے بدلہ اس میں کیا حرج ہے اللہ کو سماج کو اور اس کے رسول کو اور شریعت کو اور قرآن کو اور اپنے گھر والوں کے لوگوں کو اور خود اس عورت کو گواہ بنا کر جسے میں نکاح کر رہا ہوں نکاح کرنے میں کیا حرج ہے لگنا بدھن میں لے آنے میں کیا حرج ہے اب وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے وہ کون جو طاقت کے اعتبار سے اونچا پورا ہے گھر میں بیوی بی بیمار ہے اس کے لئے اس نے دوسری تیسری چھوٹری چار پر پابندی لگائی اب کوئی کہے چار چار کیوں ہم نے کہا دو بھی کہتا ہے تو آپ کہتے دو کیوں بلکہ ایک بھی کہتا قرآن کے ایک ہے عورت دوسری مت لانا رہے تو آپ کہتے ہیں ایک بھی کیوں ہومو شکشن لائف سے چلائیں گے جیسے ہمارے دماغ خراب ہوایا امریکنوں کا کہ ایک طرف چاند پر پہنچ رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے عورت کو چھٹی کر دی وہ بزار میں گھوم رہی ہے دیکھئے عورت اور مرد کا جو ہے فجالہ منہ زکرہ والانسہ قرآن نے کہا کسی کو آدمی بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا یہ کمال آدمی کا نہیں ہے آپ اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں کبھی ہم فیمیل ہوتے تو کسی گھر میں روٹیاں پکاتے جا کے کسی کے وائف کہلاتے ہیں کسی کو مرد بنا دیا کسی کو اس نے عورت بنا دیا اب یہ جوڑا جوڑا باندنے کا جو سسٹم ہے اس میں بیماریاں خاندانی حالات اولاد اور جنگ اور خود ایکسیڈنٹ کے اندر سڑکوں کے ایکسیڈنٹ کے اندر مرد مارے جاتے ہیں اگر دروازے کو بند کر دیتا وہ تو میں کہتا اسلام بھی نیچر کا مذہب نہیں ہے اچھا آپ دوسرا پہلو اس کے کہ دوسرے مذہب میں بھی منع کہاں ہیں کہاں منع ہے مجھے آپ بتائیے نام نہیں لوں گا میں اور کسی کا دل دی کھاؤں گا نہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ فلا مذہبی اتنے بڑے تھے ان کی دس بیویاں دس پتنیاں تھے اور دسو پتنیوں کے نام بھی میرے کو معلوم ہے کسی کی چار تھی راجے مہاراجے دو دو ہزار عورتیں کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گناہ کیا غلط بات کی کہ ایک پتنیت تا جو ہے اس کو اصل قرار دیا اور ضرورت کے تحت میں چار تک دروازہ کھلا رکھا اور دار کا بھی دروازہ بند کر دیا کوئی مذہبی آدمی کوئی بادشاہ کوئی نواب کوئی دو دو ہزار چار ہزار سوہ چار عورتیں بھی نہیں رکھ سکتا بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہے مثلا حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں خوبصورتہ عورتوں کو رکھ لینا اپنے ہاں اور ان سے کام لینا اور ان کو نوکر رکھنا یہ بات الگ ہے اور پتنی بنا کے زندگی گزارنا یہ ذمہ داری کی بات ہے اس نے کہا چوری چھپے ایک عورت کا بدن استعمال کرتے ہو یہ حرام ہے یہ نہیں ہونے دیں گے ہم جو کچھ ہوگا قانون سے ہوگا شہادت سے ہوگا عورت کی مرضی سے ہوگا مجھے کوئی بتا دے کہ اس میں حرج کیا ہے کیا حرج ہے اس میں اندر کہ اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کسی قوم کا پاپولیشن بڑھنے سے کوئی دوسری قوم جو ہے اس کو خطرہ آج تک نہیں ہوا ہے آپ جائیے کسی مل کے اندر سیاسی بات نہیں کہتا میں ٹیکنیکل لائف کی بات کرتا ہوں دس ہزار مزدور کام کر رہے ہیں اس میں مقردہ میں ایک رہتا ہے دس ہزار کے اوپر کنٹرول کرتا ہے اصل میں مقدم کا بدن کام نہیں کرتا مقدم کی تعداد کام نہیں کرتی اس کا برین کام کرتا ہے قوموں میں جب برین ہوگا دوسری قومیں تعداد میں بڑھ بھی جائے گی آپ کا دماغ عرض صحیح ہوگا تو سلطنت آپ ہی کے پاس رہے گی مغل آئے اور پورتگیز آئے اور انگریز آئے انگریزوں کی تعداد پورے وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھارت کے اندر ڈیڑھ سو سال کے شاشن کال کے اندر سوہ لاکھ سے اوپر یوروپین انگریز نہیں رہے آپ سوہ لاکھ لوگوں نے چالیس کروڑ لوگوں کے اوپر جو اب سو کروڑ ہو گئے ہیں ان کو اوپر ڈیڑھ سو سال شاشن کیا تو کیا تعداد کے لحاظ سے کیا برین سے کیا دماغ اگر صحیح ہے تو ایک آدمی شاشن کر سکتا ہے اگر یاد دیں تو ایک بات کو اور بھی کھول دیتا ہوں وہ ہے طلاق یہ کہا جاتا تین طلاق دے دی اور سڑک کے اوپر آگئی پھرانا ہو گیا اس میں مسلمانوں کی بھی غلطی ہے قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی کچھ غلطیاں کرتے ہیں اس طرح کیا ہو گیا کہ اس میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہتے ہیں تو مسئبت نہیں کہیں تو مسئبت اس لئے میرا خیال تو یہ ہے کہ اس پر سیمینار ہونا چاہیے کھلے کھلے بحث مباعث ترق کی درستی سے اور عقل کی درستی سے طلاق کے بارے میں اسلام کا جو پرویوجن ہے اس کا جو نظام ہے اس کو میں آج بتائی دیتا ہوں فرمایا طلاق عمرتانے فہمسا کو بمعروفین اور تسریح عمریں یہ تین طلاق تین طلاق مسلمانوں کو بھی زبان پر چڑھ گئی پران نے کہا طلاق صرف دو ہے طلاق کتنی ہے دو رکھنا ہے تو رکھ لے اور چھوڑنا چھوڑ دے تیسری طلاق جو ہے وہ چھوڑ دینے کی ہے کہ اب یہ عورت ہمیشہ سے اس آدمی کے ہاتھ سے گئی اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ طلاق کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا مسلمان خود بھی سوچیں مسلمان خود بھی مجرم ہیں اس کے کہ وہ دھنگ سے شریعت کا استعمال نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ان کے بھونڈے پن کی وجہ سے ہم کو باتیں سننی پڑتی ہے وہ یہ ہے فرمایا قرآن شریف کے اندر کہ فیضہنہ کوئی عورت اگر ٹیڑے مزاج کی ہے اور گھر میں گھٹ 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 ہو رہی ہے تو قرآن نے کہا کہا نصیحت کرو جو دنیا کو نصیحت کرنے کے لیے اٹھے تھے وہ اپنی بیوی کو مارے گا کیا ہے گھر سے باہر نکال دے گا جس قوم کے لیے جس امت کے لیے کہا گیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو بلائی کا حکم کرتے ہو اور بھرائی سے منع کرتے ہو تو اپنی گھر والی کو کیا پٹائی کرے گا کیا ہو سمجھائے گا قرآن نے کہا کہ سمجھاؤ عورت کو کرتے ہیں کیا مسلمان ایسے کہ وہی ٹیڑے دماغ کی کوئی اب لڑکیاں آئی جاتی ہیں ایسے خاندان کے اندر ایک آدھ لڑکی ہے اسی آگئے تو توڑترال کے رگ بھی دیتی ہے اور اچھی لڑکی آگئی تو ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑ بھی دیتی ہے اب اس نے کہا کہ نصیت کرو سمجھاؤ دنیا کو سمجھاتے ہو تو اپنی جو اردھانگی نہیں ہے آدھا ایمانے اس کو سمجھاؤ گے فیض ہونا نئی ایمانے دفعہ جو رون فیلمد آج ہے کچھ دنہ لگا لگ رہا ہو تو اس کو بھی لگ جائے کہ اب یہ میرا شہر شاید میرے سے روٹ گیا ہے کیونکہ پتی جو ہے وہ چھتر چھایا ہے پتنی کی پڑھان نے کہا لباس اللہ کم انتم لباس اللہ لباس اتر جائیں گے طلاق دو گے تو ننگے ہو جا ہو گئے تم ان کا وست پریدان ہو وہ تمہارا وست پریدان ہے تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے اور لباس اور وستر جو ہیں اس کی دو خوبیاں قرآن نے بتائی اور یہ خوبی کوئی نہیں بیان کر سکتا اتنا سنگ شیپ میں اور آسانی کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ لباسیں یواری سواتے کم ریشا کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو لجا کے جو شریر کے عویو ہیں حصے ہیں اس کو چھپاتا بھی ہے اور زینت بھی ہے کہ دوسرے کو اچھا دیکھیں اس لئے کسی دانیشوہر نے خوب کہا کہ کھانا اپنی پسند کا کھائی ہے لباس دوسروں کی پسند کا پہنے کی بھئی میں کیسا دیکھ رہا ہوں اس لئے دہائنے میں دیکھتا نا آدمی میں کہ میں کیسا دیکھ رہا ہوں تو جس کی پتنی اچھی ہو وہ اچھا اور جس کا پتی جس عورت کا اچھا ہو اس کا لباس صحیح کرنا جائے تھوڑی دیر اس کو دور رکھ کے سمجھاؤ کہ بھئی یہ کیا کر رہی ہے یہ نہ کرو وہ نہ اچھا بعض عورتیں خرچی لی بھی بہت ہوتی ہے کہ مرد کی کمائی جو ہے وہ ہزار روپے کی ہے اور دس ہزار روپے کا خرچہ کر ڈالی شادی بیعہ میں ٹنٹا اٹھا کے کچھ کھڑا کر دیا ماباپ اندے ہو گئے تو ان کو نکال باہر کی باس جتا عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ چھے مہنے بارہ مہنے کے بعد میں نعرہ لگاتی ہیں جھنڈا اٹھا کر کے کہ پارٹیشن کر رہے ہیں ہم الگ رہیں گے ماباپ کے ساتھ نہیں ایسی کتنی چیزیں ایسی آتی ہے جس میں مرد گھبرا جاتا گا میں کیا کروں اس کو تو اس نے کہا بات نہیں بن رہی ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے ایک ایک پنچ بٹھاؤ دونوں کو بلو بیٹھو اور دیکھو وہ ڈسپیوٹ کہاں آئے اسلا کا کوئی راستہ نکلے گا کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں جسے کرنا چاہیے اچھا پھر بھی نہیں جمتا ہے اور کوئی بات نہیں بنتی ہے ایک طلاق کی اجازت دی کتنی طلاق کی only one اس کو رجائی طلاق کہتے ہیں رجائی طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین منتلی کورس یا تین مہینے کے اندر وہ ریٹن کر لے تو طلاق تو وہ لکھ لی گئی ایک تو ہو گئی لیکن بیوی اسی کی رہی گھر ٹوٹے گا نہیں گھر پھر ایک طلاق اور دے سکتا ہے چار مہینے چھ مہینے دس مہینے بیس مہینے نہ دینا ہو نہ دے عورت صدر گئی ایک نوٹس میں یہ نوٹس ہے دوسرا دوسرے نوٹس میں بھی نہیں صدرتی ہے وہ تو سمجھو اب گھر ٹوٹنے کی پاری آئے اور تیسری طلاق کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی چالیس پچاس ورس کی تو میں یہ کہتا ہوں اس قانون کو کیسے غلط کرا دیا جا سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ پوری زندگی میں اب وہ دو تو ہو گئی وہ تو ریجسٹر ہو گئی اب ایک ہی رہی ہے اس کے پاس اور یہ ایک جو دیا تو عورت گھر سے باہر ہو مسلمان ایسا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہو ایک دم دھڑ کے ساتھ تین طلاق دے دیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک بات ایسی جس سے مسلمان خود انجان ہیں پورا معاشرہ انجان ہیں میں کہتا ہوں آپ کے اتنے بڑے شہر میں دس آدمی بھی جانتے ہوں تو میں ماننے کے لئے تیار رہا ہوں کیا ہے سورے طلاق میں ایک آیت ہے اور معلوم ہی نہیں میاں جی آپ کو ڈھول دماؤں کے تماشے اور جلوس اور ہجڑوں کا ناچ اور خوب بنے کوالیاں پیٹھتے ہو کوئی اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے بتاؤ اللہ کا قانون یہ ہے اسلام کے اندر کہ فرمایے اکوہ شہدو زوی عدلی من کم طلاق میں تم میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لو کوئی بتا دے مجھے اندوستان میں اتنی طلاقے ہوئے مسلمان گواہ بناتے ہیں اچھا گواہ میں ہر ایک کو نہیں بنا سکتے ٹانگر ایک سے والے کو نہیں بلا سکتے آپ زوی عدلی من کم ایک تو تم میں سے وہ انہیں مسلمان ہو اور دوسرے کے گواہ جو ہیں وہ صاحب عدل ہو پیشمام ہو وکیل صاحب ہو ڈاکٹر صاحب ہو کوئی انجینئر ہو کوئی پٹل صاحب ہو اس کو زوی عدلی من کم حالانکہ یہی قرآن ڈاکومنٹ کے اندر وراثت میں سفر میں وسیعت کے اندر اگر گواہ کی ضرورت پڑی تو کہ دو مسلمان گواہ ملیں تو کر لو نہ ملیں تو غیر قوم کے گواہ بھی چل سکتے لیکن طلاق کے معاملے کے اندر میاں بی بی کے جھگڑے میں گھر کے اندر غیر مسلم کے گواہی کو اور قبول نہیں رکھتا اس لئے کہ جو ڈسپیوٹ ہے اس خاندان کے اندر اس کی بے عزتی وہ نہیں کرنا چاہتا گھر کا مسئلہ گھر میں ہی نپڑ جائے اگر مسلمان یہی فیصلہ کریں کہ طلاق دیتے وقت میں کسی عالم سے مشورہ کرنے کہ بھئی میں عورت کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو طلاق جو ہے خودکشی جیسی چیزیں رک جائے گی ایک طرف تو ہم مسلمانوں کی بھی غلطیاں ہیں دوسری طرف ہم قرآن نہیں جانتے تیسری طرف ہم پر جو اتراز کرنے والے ہیں ان کے سامنے ہم شریعت کو کھول نہیں سکتے میں تو کہتا ہوں شریعت کو کھولنا چاہیے اور قرآن کو کھول دینا چاہیے سب کے اس میں ہماری غلطی ہے اس کو ہم درست کریں کٹھی طلاق تین ندے میں ایک طلاق کے بعد میں تین وینے کی جو مدت ہے سوچنے کے لیے کافی بڑا عرصہ ہے اور پھر پوری زندگی چالیس پچاس ساٹھ سال کی وہ پڑی ہوئی ہے اس میں طلاق دینے میں اجلت نہیں کرنی چاہیے ہمارے یہ آل انڈیا مسلم پر سلا بورڈ نے صحیح فیصلہ کیا کہ علماء سے رابطہ کریں اور جا کے اپنا بتائیں کہ بھئی میرا گھر حسن سار جو چل نہیں اچھا اسی طرح ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ عورت کسی نے کہا کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں بھئی طلاق کا حق نہیں خلا کا حق ہے ترجمے میں فرق ہے ایک بس کنڈیکٹر ہے ایک ڈرائیور ہے آپ کہیں گے کہ کنڈیکٹر کو حق نہیں وہ بھی اپلیکشن کر سکتی ہے ہم کو کس آدمی سراب بھی کہاتا ہے میرے کو مارتا ہے میرا کھانا کھرچا نہیں اٹھاتا مجھے چھڑا دو ہمارا عالم اس کو کھلا کر رہا ہے this connection of ڈکا لکا کو کہنچی لگا رہا ہو تو یہ شریعت ہے اور میں نہیں کہتا کہ میں پورا حق اس کا عدا کر سکا لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک سانچا ڈھانچا میں نے آپ کو بتا دیا پوری تفصیلات کہتی ہے یہ تو بہت وقت چاہیے کہ گوائی کیوں ہو اور پھر شریعت کے قاضی کی کیا حیثیت ہوتی ہے ہم نے الحمدللہ اپنی عورتوں کے بارے میں اپنے خواتین اور اپنے خاندان کے بارے میں ایمانی شریعت کو ہمارے پرسنللہ کو قبول کیا ہے دوسروں کے اوپر ہم اس کی کوئی پابندی نہیں لگا اللہ 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 اللہ